جن لوگوں کا اس طرح کا کیس ہو کہ پشاب کے قطرے آتے ہیں اور پشاب کا کلر سفید سفید ہے سفیدی کی طرف زیادہ ہے سرخ نہیں ہے پیلا نہیں ہے بلکہ سفید سفید ہے اور جلدی سے جلدی پشاب آ رہا ہوتا ہے یاد رکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسرت مرتوب چیزوں کا استعمال ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسانے کے مسکولے ٹیشیوز وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین علاج سب سے آسان فہم وہ ہے بھونے چنے اس کا بہترین علاج ہے بھونے چنے استعمال کیے جائے اس سے فیدہ ہوگا اور اس کے علاوہ کالے چنے کا سالن استعمال کرنے سے فیدہ ہوگا اور اس کے علاوہ انڈے کی زردی سے بھی فیدہ ہوگا گوشت کا سالن کھانے سے بھی فیدہ ہوگا لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پشاب کا کلر پیلا زرد ہوتا ہے اور اس وقت پشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں یہ والے جو پشاب کے قطرے ہوتے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے بہترین جو گزا ہے وہ گنہ ہے گنہ گڈیری یہ ہے اور اس کے علاوہ آج کل کے موسم میں گرمہ گرمہ سردہ یہ اس کا بہترین علاج ہے اور سبزیوں میں سے قدو اس کے لیے بہترین ہے اور کعوہ جات میں سے سونف اور سبز علاچی بہترین اس کا علاج ہے علاچی والا دودھ پینے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مراد یہ ہے کہ گرمی والی چیزیں بلکل بند کر دی جائیں تھنڈی چیزیں زود حضم گزا نرم گزا زیادہ استعمال کی جائے جو کا دلیہ استعمال کیا جائے اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہوگا دوبارہ یہ چیزیں استعمال کی جائیں ان سے یہ فیضہ ہوگا انشاءاللہ